ہیلو ایبیون ویلکم بیک ان مائن نیو بلوگ آج ہم بنانے والے ہیں پلاو چنے والے چاول جسے ہم چنے والے چاول بھی کہتے ہیں چھولے والے چاول بھی کہتے ہیں ٹھیکے تو یہ بنانے والی ہوں میں ٹھیکے قابلی سٹائل میں آپ لوگوں نے کہیں کھایا تو ہوگا قابلی پلاو پشاوری سائٹ کا تو ہم وہاں کی ریسپی بنانے والے ہیں کیونکہ کک جو ہے نا ہمارے پشاور کی سائٹ سے ہی آیا گیا ہے لائیا گیا ہے تو آج کی ریسپی آپ نے مس نہیں کرنی تو اسے پورا دیکھنا اور ویڈیو اچھے لگی تو لائک کرنا چلتے ہیں ویلوگ کی طرف یہاں ہم نے ٹھیکے 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 پیاز نورمل سائز کے کارٹ لیے ہیں پیاز میں نے تین لیے ہیں بڑے سائز کے اور ٹھیکے میں نے چھے لیے ہیں نورمل سائز کے ٹھیکے تو یہاں پر ہم نے انہیں کارٹ لینا ہے اور ایک بڑے سے پتیلے میں آئل بھی ڈال لینا ہے پتیلہ بڑا لیا ہے چاول ایک کلو ہے جسے ہم نے پہلے سے بھگو کے رکھ دیا ہے جتنا بڑا پتیلہ ہوگا اتنی زیادہ اچھے چاول بنیں گے ٹھیکے تو پہلے ہم نے آئل کو گرم کر لیا ہے اب جب آئل گرم ہو گیا تو ہم نے اس میں اپنے پیاز ڈال دیئے ہیں جو ہم نے نورملی کاٹے ہیں جیسے نورمل طریقے سے کاٹے جاتے ہیں پیازو کو ہم نے کرنا ہے صحیح سے گولڈن مطلب زیادہ ریٹ کرنے ہیں زیادہ فرائی کرنے ہیں تو جب فرائی ہو جائیں گے تو وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے کہ کس طرح فرائی ہوئے ہیں تو ساری بات پیازو تک کی ہوتی ہے آپ نے پیازو کو فرائی کرتے ہوئے بہت اچھے سے دیان رکھنا ہے جس طرح مینے کرنے ہیں گولڈن جس طرح مینے کرنے ہیں اسی طرح سے آپ نے بھی کرنے ہیں پھر آپ کے چالوں کا کلر اچھائے گا تو یہاں پر آج میں دوسرے کچن میں نہیں آج ہم نے دوسرے کچن میں نہیں بنایا کیونکہ وہاں گرمی بہت تھی تو ہم نے اسی یہ ذرہ کھلو کھلہ کچن ہے تو اس لئے ہم نے یہاں کام کیا ہے تو کوک جوہنا میں سچ میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کوک پشاور سمگوایا ہے تو جو بہت اچھا چاول بناتا ہے اور اب یہاں پر ہمارے پیاز دیکھ سکتے ہیں آپ کتنے اچھے سے گولڈن براؤن ہوتے جا رہے ہیں آپ نے بھی اتنے اچھے سے ہی کرنا ہے اور اس کے بعد پانی ڈال دینا ہے پانی لازمی ڈالنا ہے پیاز کے بعد پیاز ڈالنے کے بعد پانی ڈالنا ہے پانی ڈالنے کے بعد اپنے ٹاماتر ٹھیک ہے اب میں نے جب پیاز اچھے سے ریٹ ہو گئی تھے میں نے پانی ڈال دیا تھا تاکہ پیاز اپنا کلر پانی میں چھوڑ دیں اور اس کے بعد ساتھی میں نے ٹاماتر بھی ڈال دیا تھی ٹھیک ہے تو اب جو ہے نا یہ ٹیماتر ان میں اچھے سے گل جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیماتر گل نہیں پانی کو خوش کرنا ہے اور آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ پانی ایسی ہی چھوڑ دینا ہے نہیں پانی ڈالنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم نے جو پیاز اچھے سے گولڈن براؤن کی ان کا کلر پانی میں آجائے اور اب میں نے اس میں ڈالا ہے سابت کرم مسالہ جس میں میں نے لانگ اور کالی میرچ ایڈ کی ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے ان کو اچھے سے پکانا ہے اتنا پکانا ہے کہ گل جائے اور یہ میں نے جو ہے نا میوے رکھے ہوئے ہیں ہم میں میوے ڈالیں گے انہیں میں نے دو کے ڈرائے کر لیا تھا اور انہیں بھی ڈالنا ہے ساتھ میں اور اس کے بعد جو ہے نا ساتھ میں چھولے بھی بوائل کر لیا ہیں ٹھیک ہے یہ آلو بیچ میں میں نے ایسی بوائل کیا ہے کھانے کے لئے اور یہ چھولے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے مزے کے بوائل ہوئے ہیں اور آپ نے بھی اسی طرح سے بوائل کرنے ہیں آدھا کلو سے زیادہ چھولے ہیں ٹھیک ہے اور اب یہ ہری مرچے جو ہے نا انہیں ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لینا ہے یہ بھی ہم نے ڈالنے ہیں اپنے چاول میں یہ چاول کی ریسپی ایسی ہے کہ آپ کو پورے یوٹیو پر کہیں نہیں ملے گی بہت ہی زیادہ یمی اور ٹیسٹی بنتے ہیں اتنے ٹیسٹی کہ آپ انہیں دیگی پلاو بھی کہہ سکتے ہیں جیسے دیگی پلاو ہوتا ہے ویسے بلکل ان کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو اب ساتھ میں میں نے اس میں ڈال دی ہی ہری مرچے تو آپ انہیں اچھے سے مکس کر لیں تاکہ یہ جو ہے نا سارا ٹیسٹ ان کا ٹیماٹروں میں آ جائے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی بلکل ڈرائے ہو گیا ہے اور اب اس میں سارا آئل آ گیا ہے آئل سارا باہر نکل آیا ہے اور ہم نے ان میں ٹیماٹروں کو اچھے زبون لینا ہے اب ہم ان میں جو ہے نا ایڈ کرنے والے ہیں اپنے مسالے ہم نے مسالے ڈالے سے پہلے میں نے میوہ ڈالنا ہے میوہ ڈال کیا ہے اور تھوڑا سا لائٹ سا اس کو میوے کو فرائی بھی کر لیں تاکہ جو ہے نا میوہ میوے کا ٹیسٹ بھی آ جائے اور ساتھ میں آپ نے اس میں چھولے ڈالنے ہیں اور چھولوں کو اچھے سے مکس کرنا ہے بہت اچھے سے مکس کرنا ہے اور بہت زور زور سے چمچ نہیں مارنا نہیں تو چھولے جو ہے نا وہ ٹوٹ جائیں گے مکس کرتے رہنا ہے تاکہ چیز ساری چیزیں اچھے سے بھونی جائیں اور مکس ہو جائیں اور اس کے بعد ہم اپنے ڈالیں گے ڈرائے مسالے مطلب نمک ہلدی میرچ وغیرہ یہ سارے چیزیں ہم نے اکٹھی ڈالنی ہے اور ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ڈالنی ہیں جب آپ اپنے سارے چھولے وغیرہ سارے ٹیماتر پیاز وغیرہ یہ سارا مسالہ بنا لیں گے اس کے بعد آپ اپنے مسالے اٹھ کرنے ہیں اب میں اس میں ڈال رہی ہوں نمک ٹھیک ہے چاول تھے ایک کلو جو آتے ہیں چار گلاس اور اس حساب سے ایک گلاس کے دو چمچ کریں تو اس میں آٹھ چمچ چھوٹے والے آٹھ چمچ نمک ڈالا ہے ٹھیک ہے ہر چمچ کا اپنا سائز ہوتا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے ٹھیک چمچ گرم مسالہ پیسا ہوا جو آپ نے بہت لازمی ڈالنا ہے سارا ٹیسٹ اسی چاہتا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈالا ہے اس میں لال میچ آپ نے نہیں ڈالنی آپ نے اس میں تھوڑی سی کالی میچ چالنی ہے اور آپ نے اس میں حلجی بھی نہیں ایڈ کرنی آپ نے اس میں جسٹ گرم مسالہ ایڈ کرنا ہے اور نمک ایڈ کرنا ہے اور ہری ملچہ ایڈ کرنی ہے اور تھوڑا سا سکہ تنیاک کرنا ہے تو ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے جو ہے نہ بھولیں اور جب تک آپ نے پکانا ہے کہ مسالہ جو ہے نہ اچھے سے آئل چھوڑ نہ دے اتنی دیر تک آپ نے اس کو پکانا ہے اتنی دیر تک اس کو پکا لیں گے اور اس کے بعد جو ہے نہ ہم نے اس میں ڈالنا ہے پانی پانی آپ اپنے حساب سے ڈال سکتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نہ میں نے اپنے چاول بھگو کے رکھے تھے تو ابھی میں نے ان میں سے پانی نکال لیا ہے تو یہ چاول جو ہے نہ آپ اسے کے سکتے ہیں بناسپتی چاول تو اب اس میں میں چاول اپنے ایڈ کر لیتی ہوں پانی آپ نے بعد میں ڈالنا ہے پہلے آپ نے اپنے چاول ایڈ کرنے ہیں تو سارے اچھے سے آپ اپنے اس میں چاول ڈال لیں اور اسے پہلے اچھے سے مکس کر لیں مکس کر لیں پھر اس کے بعد ہم اس میں اپنا پانی ایڈ کریں گے پانی آپ نے دیکھے چار گلاس چاول تھے تو ایک گلاس کا دو گلاس پانی ڈالنا ہے تو ٹوٹل میں نے اس میں ڈالا ہے آٹھ گلاس پانی ٹھیک ہے تو اسی اس طرح سے آپ ساری چیزیں کریں گے تو آپ کے چاول جو ہی نا بالکل بھی جڑیں گے نہیں اور گریں گے نہیں کھڑے کھڑے رہیں گے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں اپنا پانی ایڈ کرنے لگی ہوں اسی طرح سے بالکل ایڈ کرنا اسی طرح سے ساری چیزیں بنانا اور آپ کا ٹیس بلکل دیگی پلاو کی طرح ہوگا اگر آپ کراچی کے رہنے والے ہیں پھر تو آپ کو یہ ضرور ٹرائے کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے کراچی کے لوگ ایسی چیزیں کم مکھاتے ہیں وہ زیادہ تر توجہ بریانیوں پر دیتے ہیں لیکن اگر آپ یہ ٹرائے کریں تو آپ کو بہت زیادہ اچھا لگے گا دیگی پلاو اور انشاءاللہ ہم نیکس ٹائم جو ہے نا بیف پلاو ٹرائے کریں گے اور جس کوک سے یہ بنوائیا ہے اسی کوک سے وہ بھی بنوائیں گے اور انشاءاللہ آپ کو وہ ریسپی ضرور پسند آئے گی تو یہاں پر جو ہے نا میں اپنا نمک ٹیسٹ کر لیتی ہوں اگر کم ہوگا تو تھوڑا سا اور ایٹ کر لیں گے تو مجھے یہاں پر صحیح سے سمجھ نہیں آرہا تھا تو میں نے سوچا چلو ایک دفعہ اور ٹیسٹ کر لیتی ہوں دوبارہ سے میں نے ٹیسٹ کیا تو مجھے تھوڑا سا نمک کم لگا اور میں نے سوچا چلو تھوڑا سا ایٹ کر لیتی ہوں کیونکہ نمک بلکل اس میں برابر ہونا چاہیے اور تب ہی اس کا ٹیسٹ بھی اچھا ہونے والا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست ریسپی ہے یہ تو یہاں پر میں نے اس کا نمک اور ڈال دیا ہے کیونکہ مجھے نمک تھوڑا کم لگا ہے اور تھوڑا نہیں کافی کم تھا تو میں نے اس میں تقریباً ڈیڑھ چمچ کے قریب اور نمک ڈالا ہے آپ اسے اچھے سے ہلا لے تاکہ سارا نمک اس میں مکس ہو جائے اور سارا نمک مکس کرنے کے بعد آپ نے اس پر ڈھکن دینا آپ نے ڈھکن دینا ہے تو ڈھکن دینے سے پہلے تین ہری مرچیں تین سے چار آپ نے درمیان میں سے لمبی لمبی کارٹ کے بلکل جو ہے نا اوپر پانی کے اوپر مطلب چاولوں کے اوپر ڈال دینی ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں تین ڈالنے والی ہوں ٹھیک ہے یہ ساری تین سے چار آپ نے بھی ایٹ کرنی ہے تو اس طرح سے لمبی لمبی کارٹ کر اس میں ڈال دیں اور پھر جو ہے نا سے ہلا کر اور اوپر اس کے آپ نے ڈھکن رکھ دینا ہے ٹھیک ہے ڈھکن رکھ دینا ہے اور تقریباً اسے چھوڑ دینا ہے تھوڑی دیر کے لیے پانچ منٹ تک اور ہماری یہاں پانچ منٹ جو ہے نا ہو گئے ہیں پورے تو چاول اب دم پر آنے والے ہیں مطلب اب اتنا ہو گیا ہے پانی خوش ہو گیا ہے کہ ہم نے ابھی سے دم پر لگانا ہے تو دم پر لگانے سے پہلے ایک دفعہ چمچ ہلا لینا ہے تاکہ اوپر نیچے کے چاول اوپر نیچے کے چاول اوپر اور اوپر کے نیچے ہو جائیں اتبہ زیادہ زور سے چمچ نہیں مارنا لائٹ ہینڈ سے مارنا ہے تاکہ آپ کے چاول بلکل بھی خراب نہ ہو آپ کے اگر چاول گر جاتے ہیں تو اس میں زیادہ ہاتھ چمچ مارنے کا بھی ہوتا ہے اگر آپ بہت زور زور سے چمچ مارتے ہیں اور بہت زیادہ زیادہ چمچ مارتے ہیں تو شاید ہو سکتا ہے آپ کے چاول اس لیے بگرتے ہیں تو یہاں پر میرے دم لگانے کے لیے جو ہے نا ایک صاف سا کپڑا ڈکن کے اوپر لپیٹ دیا ہے اور میں نے اسے دم لگا دیا تھا اور اب دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چاول جو ہے نا ریڈی ہو گئے ہیں اور تنیز زیادہ سپر دست اور یمی بنے ہیں اور ساتھ میں جو نا میں آپ نے بھی اسی طرح سے صلاحات بنانا ہے اسی طرح سے گاجر شملمرچ اور جو ہے بند گوبی اور کھیرہ وغیرہ ساری چیزیں لیمن وغیرہ کاٹ کے اور آپ اسے جو ہے نا چاولوں کے پر ڈال کے اور اس طرح سکھائیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کرنا مت بھولنا ملتے ہیں نیکس وی لوگ میں جب تک کیلئے لاحفظ اپنا بہت بہت کیا لگنا اور دعاوں میں یاد رکھنا